عبیدی واحد جگہ مجلس حسین شیمہ بادشاہ فرما رہے کہ چمیاں گھٹیاں جو کوئی ایسا بھیلا ہوں گا جڑک قبولیت تا بھیلا ہوں گا پھر مجلس حسین اوہی تیسی آمین نہ کیا گل جچ دی بارالہا وست محمد و اہل بیدہ میرے سمیت جتنے ماتمیان مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا شفائی کاملا عطا فرما بارالہا وست محمد و اہل بیدہ میرے سمیت جتنے مومنین و مومنات مظلوم کربلا دے ماتمیان شان ہن مولا سبتی پریشانی دور فرما بارالہا وست محمد و اہل بیدہ بانی مجلس رزق مال جان بختولات ازافہ فرما جنابے محسن بکٹر صاحب جنابے سرار بٹی صاحب دیگر شاہ صاحب جتنے احواب جنت نام نہیں آن دے بارالہا اس مجلس ازاد اصدقہ تمام مومنین و مومنات دی شریح حجات مستجا فرما بارالہا وست محمد و اہل بیدہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما پاک فوج دی حفاظت فرما کچھ شر پسند لوگانے شیعہ سنی فساد کران دی کوشش کی تھی مولا انہوں نے حدایت اتف فرما بارالہا وست محمد و اہل بیدہ سنی اللکھان دو آن دی دعا ہے چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جا رہی ہے مولا بکھاؤ ویلہ بکھاؤ دن قرآن دی شہی ہوئے ساڑھے بار میں آقا دی باد شہی ہوئے بارالہا صلح حقیقی وارث عجت خدا قائم آل محمد و ظہور جل جل فرما ایک سلوات ایسی باواز بلند پڑو سڑین دو آمان مستجا فوجاوا بانی مجلس وستدری سے تو سلامتی دکھا تیر ایک باواز بلند سلوات پڑو ایک ایسی سلوات پڑو ایک باواز بلند سلوات پڑو کہ حرمِ حسین علیہ السلام یاد آجاوے الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفا ہو گیا جنابِ بھائی محسن بٹر صاحب دے حکم دی تعمیل آئی حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا اتھون دے پینڈالین دے عظیم آتمان دے چہرین دی زیارت ہو گئی بزرگان دی زیارت ہو گئی نمازی چہرے میں سامنے بیٹھے ہو آلِ محمد سلامت رکھے دن منصلے کہن امامِ حسن علیہ السلام اگر لوگ سرچے اتراز کر دیں کہ شیعہ قوم حسین حسین کر دی حسن حسن کیوں نہیں کر دی مولا گواہ ہے کسی سوچل میڈیا جی چاہ چو جی اپنے بیٹے ہیں کو پوچھو ایک گل کوئی جی مولویاں کی تھی یہ گل کہ حسین حسین کر دی حسن حسن کیوں نہیں کر دی آج جیسی اس پینڈ جی حسن حسن بھی کرا چلو چار سترہ توڑی جھولی چھپاواں کہ وہ کس حسین سے کاندھی سجائے پھرتا ہے وہ اپنے پخت کے دی پک جگائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کر مہرِ نبوت پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچمن اٹھائے پھرتا ہے نہائی شکریہ بادشاہ نہائی شکریہ محسن بھائی بابا نہائی شکریہ یہ ہاتھ سلامت رہے نہائی شکریہ بھائی شاہ صاحب نہائی شکریہ اللہ سلامت رکھے آلِ محمدِ ساجرِ عظیم عطا فرمائے میں نے چودہ دی قسمیں بندے سلیکٹ ہوندے جے جیڑے مجلسی زینت ہوندے جے عیسائیانوں بندے سلیکٹ ہوندے جے جیڑے اینجنی کر دینے وہ بھی سلیکٹ ہوندے جے کہ مولا انہوں تفیق نہیں عطا کی تھی یہ مجلس سے نہیں بولے جیڑے مجلس زینت بندے ماتمی حلکے تھے ماتمی انہوں تھی جتی نو سلامے امام حسین کونو سلامت رکھے کچھ لوگاں پلاننگ کی تھی کہ علی بادشاہ دے بڑے بیٹے نو بلایا جائے جدو حسن آجاوے کہ اسی آپڑے اپڑے اباؤ اجداد شجرے بیان کریے سرکار حسن علیہ السلام انہ دی دعوت کے تشریف لائے محسن بھائی کوئی کہتا ہے میرا دادا فلان تھا کوئی کہتا ہے میرا بابا فلان تھا کوئی کہتا ہے میرا پردادا فلان فلان تھا چاچو جی سرکار حسن علیہ السلام فرمان دے تم کیا مجھے اپنے اباؤ اجداد کا بتاؤ گے آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ میں کون ہوں جنہ سرکار حسن جواب دیتا ہے کسیدہ پڑھا ایسا شجرہ حسن نے پایا ایسا شجرہ خدا گوائے محسن بھائی کسی جنت چھو بلا لے کیسے ازادار لوگ بیٹھن گا ایسا شجرہ حسن نے پایا ہے ایسا شجرہ حسن نے پایا ہے میرے گھر میں قرآن آیا ہے اسرار آپ جی مجابر تھے پہت رہے بابا جی کیا مولا سلامت رکھے ایمام زمانہ تو انہوں سلامت رکھے میرے گھر سے خدا ہوا زہر میرے گھر میں قرآن آیا ہے بابا جی تو آڑے کو اے جڑے بزرگ بیٹھیں تو آڑے کو دعا حصل کرنی کوئی ذاکری نہیں بھی کھانی دعا حصل کرنی سرکار حسن بادشاہ فرمائے اسرار بھائی تم کیا مجھے اپنے ابا عجداد کا بتاؤ گے آو تمہیں میں بتاؤں کہ میں کون ہوں سرکار ہونا لوگان دے پاس دیکھیں محسن بھائی جڑی گال کی تی آئی میں جو چاہاں ہوں فلک زمی کر دوں آئے 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 کون شیعہ جزا ہاتھ لے رہ گئے امام عید وآلہ سلام سید آپ کو سلامت آگئے یہ ہاتھ سلامت رہے سید میں جو چاہاں ہوں فلک زمی کر دوں سب کے شجریں آیا یہی کر دوں میرا ملکل آرام زادہ ہے آیتوں نے بھی یہ بتایا ہے آیتوں نے کوئی سمجھ آری جناب بھی یہ بتایا ہے اچھا ایتو تک میرے ویر نے سنے ہوئے گا کہ سرکار حسن علیہ السلام نے مرد نو عورت بنا دیتا بنا دیتا ہے لیکن آج میں نے سپنڈ دا نہ نہیں آندا ہے موسم بھئی نہ کی سپنڈ بولی آج بولی میں اس تو اگلی گل کر لکھا سرکار حسن علیہ السلام نے مرد نو عورت بنایا کے نہیں بنایا نا جو سرکار حسن بات جب فرمایا ہے میں مرد سے عورت بنا دوں ایک بد بخت کھڑا ہے ہونے کیا حسن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کیمہ ہو سکتا ہے کسے مرد نو عورت بنا دے نا بس اگل کے تھی سرکار تے چہرے تے جلال آ گیا سرکار اس بخت پاسے ڈیک کے جڑی گال کی تھی آئیں آسم آیا ہے تول سے چوکو تو پلائے گی کھیر پا چوکو جن سے تیری پتر چکی میں نے کن کہے بھر یہ کر دکھایا ہے جن سے تیری بھر چکی میں نے کن کہے بھر یہ کر دکھایا ہے کن کہے یہ کر دکھایا ہے اے شیر تیری پاس پڑے لگا چاہی تیرے مولا ہاتھ کھولا دویس مجلس اللہ اکبر میرے اللہ بکھے او جیدہ دربار تا بڑا ہی نا انہیں کہا حسن میرے ہی دربار شاہ جید لطف لبیا یاد جیسے ہیں جی کیتا ہوں میرا ہاں ڈکسی میرے ہی دربار چاہچو میرے اللہ بکھے میرے ہی دربار میرے ہی دوستوں حسن مرد تو عورت بنا دیتا ہوئے 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 مولا دی قسم ہے جن سے رہایا موسن جی میرا ہاں ڈکسی میرے ہی دوستوں مرد تو عورت بناتا حسن میری طاقت اندازہ ہے کہ میری طاقت کیا ہے حسن بادشاہ تے چہرے تھے جلال تو سیر اللہ دو جانے مولا جانے سرکار و سبت پختے پاسے دھے گے جیڑی گل کی تھی آئیں زوری تُو چھپے نہ تیری باتوں میں تیری ساسیں ہے میرے ہاتھوں میں cassoftی کیڑا جیہا جدہ ہاتھ لے رہ گیا کان جیہا جس کا ہاتھ نہیں چاہے رہ گیا جی تو سیجئے امام حسین سلامت رکھ احاد سلامت رہیں احاد چوتھا دی خیرہ امام زمانہ تو انہوں سلامت رہے کیا مجلس جنت مجلس حسین جی جی توڑی دعا مل گئی توڑی دعا مل گئی ہے احاد سلامت رہیں جیڑے حسن باز شایدہ سکر چھوئے لو سیکٹری صاحب بلکہ سیکٹری صاحب نہیں نازم ممبر صاحب کیونکہ سٹیج سیکٹری یہ سٹیج نہیں یہ ممبر حسین ہے اگوں بھی کوئی ذاکر بلاوے تو اسنوں نازم ممبر ہی بلاوے سٹیج کسے ہور چیز داؤں گئی یہ تکبر حسین ہے توڑے حکم دی تعمیل کریے رسول اللہ نے قرآن پاک چیز یاسین آکھنا گیا ہے عزت آدم کو نہیں کہا گیا حضرت موسیٰ کو نہیں کہا گیا حضرت عیسیٰ کو نہیں کہا گیا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے یاسین چاچا دسانچ اس بولی جی کے یاسین کیوں آکھنا گیا ہے یاسین مصفح اکرم حسین داہ محسن جی کس جنت چھو بلا لیا یاسین مصفح اکرم حسین داہ یاسین مصفح اکرم حسین داہ عرشات ایک خدا ہے عرشات ایک خدا ہے اکرم حسین داہ آئے یاسین مصفح یاسین مصفح اکرم حسین داہ ارشاد ایک خدا ہے ارشاد ایک خدا ہے اکرم حسین دا ہے اللہ حکم ہے حسین علیہ السلام جھولے چل کتے لائے رہے ہیں رسول اللہ پتنو جائے باچھا کدھی لب چمدے کدھی متھا چمدے کدھی رکسار چمدے محسن بھائی کدھی کلہ چمدے کلہ چمدے اللہ فرما رہے جبری جلدی جا میرے محبون دوں پیغام پھوچا کیسا پیغام پھوچا ظلفہ تیری آمیں خودی آم پی آکے چمدہ رکھی دا اگر بدھر میں شابیر میں بچے دا اکلا میری بکا ہے اکرم حسین دا ہے اکلا میری بکا ہے اکرم حسین دا ہے ارشاہ تے اک خدا ہے ارشاہ تے اک خدا ہے اکرم بولو فرانڈال اکرم توڑے تے بولن دا کرم حسین دا ہے رسول اللہ پتہ نوچاہ کے علی بادشاہ دے حتہ دے دیتا ہے اس حرار خدا دی قسمیں کلا بھٹیاں تک شہر دا نشاہ رہا ہے علی بادشاہ حسین بادشاہ دا متھا جم کے ڈیڑی گال کی تھی آئی مزہر بنا کے میں کو ظاہر ہویا جلیے شپیر نی وجہ تو باقی ریا علیہ قائم میری بلا ہے اکرم حسین دا ہے نافذے میری بلا ہے اکرم حسین دا ہے ارشاہ تے اک خدا ہے لہش راجی بادشاہ درہ کیمرہ گھما بندہ بے ایک جڑا سیرہ لارے تو بندہ بے ایک جڑا سیرہ کہ میں ڈیریلو ویک کے نہیں پڑھے تو اسی حکم کیتا ہے میں اتھو ویک کے پڑھے جسے انج کیتا ہے مولا جانے بندہ جانے کلمہ رسول دا پڑھ دائے مخالفت حسین دے گھوڑے دی کردائے کلمہ رسول دا پڑھ دائے مخالفت حسین دے ازادھاری دی کردائے انہا لوگان دے پاس اڑے کے جڑی گال کی تھی آئی مسلم بنے بشریوں پڑھ دا جو لائے لائے اس لائے 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 اس لائے 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 اس لائے 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 سجدہ حسین دا ہے کائم جو لائے لائے اے کرم حسین دا ہے قائم جو لائے لائے اے کرم حسین دا ہے عرشان تے اک خدا ہے عرشان تے اک خدا ہے اے کرم حسین دا ہے کوئی طبیعت لگی جناب جو چلو ایک کسیدہ سرکاری باز دا پڑھ دی اے دو علماء دے درمیان کھڑاں تے دل کی تے باول ہوائی دا پڑھ دیئے کسیدہ وفا کو سجایا ہے خدا نے وفا کو سجایا ہے خدا نے وفا کو سجایا ہے خدا نے اے عشق دی نماز ہے جو دو واجب نماز فون پڑھ کے نماز ٹوٹ جاندی یہ دیتھا بھی ٹوٹ سا کر دی جانے اے عشق دی تار لکی پہ یہ کیون تو اڑے ہو ترسے زندگی در آدھے میں توانوں بے کیاک ہے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے وفا کو سجایا ہے خدا نے وفا کو سجایا ہے خدا نے تو پھر قاضی دکھایا ہے خدا نے کون جیہا جیسا ہاتھ تھے لے رہے کے بات چھا ہاتھ اٹھاو لہرہو ہاتھ مولا سلامت رکھے صداجیو جڑیاں زبانہ اتھے بور رہی ہیں اللہ کبر جو بھی بولن اللہ ہی ہے بلا جو ہاتھ سہرہ کی دعا سے علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے علم پہ وہ لگایا ہے اکسیں علی کا اکسیں علی کا اکسیں علی کا سیاہ کپڑا علم پہ بھی لگا کے یہ کعبے سے ملایا ہے خدا کیڑا شیئے جنا ہاتھ تھا میرا یہاں پٹھا لہرا مولاس مولاس دوسری جیو ایسا لیسا ہی پورا مولی بھونجے ہاتھ اٹھا کے بولا بولا لیلہ لکھا لانا چاچا تیری نظر ہے علی حجرت ایک شب جب سو گئے تھے کون جی آیا وہاں غازی جگایا ہے خدا انشاءاللہ انشاءاللہ آو بیٹھے جڑا میں نے لے کے آئے جنہیں سویر تھا میں نے سان ہی لان دیتا جڑا بے موسن کوٹر سار چلے پھر شیر تیری نظر کرائیں انشاءاللہ بشرت زندگی آندھے سال بھی پڑھاں گے انشاءاللہ واجب سمجھے امام موسیٰین سلامت رکھے پڑھا شیر کاش میرے پار ہوں دے تو میرے الویک میں تیرے الویک کھا کاش میرے پار ہوں دے میں پرواز ہو کے اسمت بابل ہوا اچھ پڑھ دا پڑھ دا میں شیر سیر اٹھاؤ حلاللہ یزیدی کئی بڑھانا جاں سکیں گے سیر علم وہاں غازی چھپایا ہے خدا نے کانچھی آج جسا ہاتھیں لرہ گئے ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ہاتھ ہاتھ اٹھاؤ لہرہ خدا لاتے زندگی در آدھو ہاتھ اٹھاؤ لہرہ ایک شیر آگیا ہے ایس دور دی ضرورت شیر پڑھا لکا اگر طبیعت ہے تو پڑھ دے ضرورت ہے وہاں گا دی جگایا ہے خدا نے اللہ میں اس کا چھکا لے جو بھی آیا ہے وہ موں کے پر گرایا ہے خدا سیدہ اینہ ہاتھ ہانی خیر کر مولا آپ کو سلام کر اکسی علیکہ اکسی علیکہ مولا سلامت رکھیں اینہ بزرگن مولا سید تو سلام سیدہ توڑا خرچ خراجات ایس ٹن کوئی نہیں پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں پڑھ دوں مولا سلامت دیکھے بھیڑا یہ بھراد علاج دے سوکھی آئی اڈے خوبصورت ازادار تسیہائے کی تھی میں دعا کر لگا پہلی دعا اللہ اس غم دے سیوا کوئی غم نہ بکھو دوسری دعا اللہ کفر چو حسین نروو موسن بھائی تیسری دعا اللہ کبر چو حسین نروو پچھلے آہائے نہیں کی تھی شرادی بڑی بڑی دعا کر لگا اللہ حسین دی مان دے سامنے حسین نروو سولہ فر زمین تو بلند ہے یزید کمینے دا تخت خدا لانت کرے ایک کمینہ تخت دا بیٹھا ہے اگے سین فضا در بارج سین فضا دی کنٹے آلیا دا مت ہائے انج کریں جو میں کوئی جنازہ پر اٹھو دا ہوئے ایک کمینہ تخت ہے بھائی کے انگل دا شہرہ کر کے اندھا ہے منو دا سین اچو زینب موسائب دیار شکل ہوگا ہے ہائے باوازیں بلند آگا این اچو زینب شاہ صاحب ایک کمینہ دا ہے جڑی سفید والا لی بی بی کھڑی ہے اندھی کنٹ پچھے ہو بی بی کھڑی ہے جڑی بھیرات ود کے تیرے حکم دی نافرمان بی بی فرمایے خموش کربلا نہیں شاہ میں موسیل بھائی اس نے پہلا ظلم دا تازیانہ سین فضا دے متھے دے ماتھے ہائے کر دے میرے سنی رون علی شکل بنا ہوگا ہے اچھو خون جا رہی ہے آلیہ دے متھے دے خون لگے بی بی روکے دی ام آفیزہ ہٹ جا ام آفیزہ ہٹ جا بی بی روکے دی یہ زینب خموش ہو جا لوگ شراب پی پی دے لی اللہ اور اس روم اندہ پتا تو انہوں کبر چلکنا ہے جتو بغیر سر دلاشتھی آواز آیا پیار نال پچھو ایتے میری دھیدے مرکے نوروں دا رہی ہے اس لئے دوسرا تازیانہ مارا لگے سین فیزہ بی بی دی باہر علی سپاہیاں تے نظر پئی ہے چاچا سائی بی بی نو ہپر سا سپاہی نظر آئے ملکہ زنجبار میں جزہ نام طریق چھو سعید لکھا لیا ہے بی فرمایا سعید سعیدین جائے شاہ جی جنہیں جھیکتے پاسے پانی آنی 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 اللہ نہ بھلاوے تو حبشتنن کسی عالم دین اور کسی زاکر حسین دی عزت ساڑت واجب ہے کچھ نہیں ہوں دا مجلس کچھ بھی نہیں ہوں دا جو سیدہ نو منظور ہونا ہوئی اور جس دیکھ اس میں جتنے ہانج لکھیں نو اتنے ہی آنے حقیقت دارون ہے بھائی حقیقت دارون ہے بی بی فرمائے اللہ نہ بھلاوے سعید تو حبشتنن نہیں یہ آدھ ہے ہاں زعیفہ میں حبشتنن بی بی فرمائے جہے تو حبشتنننہ دس تیری بادشاہ آدھا زعیفہ کیا دسا رسول دیاں دھییاں دی کنیز بڑ گئی اللہ حکم اللہ حکم انہوں جتی راج پہ کر دیئے اتھے مجلس مکدی بی بی فرمائے اگر تیری بادشاہ تیرے اس دربار چھ مل جاوے پچھلے ہاں ہائے نہیں کی تھی اے زعیفہ خموش شرابی دا دربار جتو ہاں کہنا ہے زعیفہ خموش شرابی دا دربار صحیح ہے بی بی والاں دا پردہ بنایا ہے اسرار بھائی بی بی پردہ ہٹا کے دی سعید ویکتا سعید میں ہوئے ہی ممونہ نہیں تو اسی ہائے انج کرے جو میں کوئی جنادہ پہ اٹھو دا ہوئے جتو انہیں بے کہنا ہے سعید نے اے دن ساڑھی حبشتی بادشاہ دا دی ہے جتنے سعید حبشتی ناہل سپاہی ہیں انہیں تلوارا نے عام چکٹ لیا اے دن ساڑھی بادشاہ دا دی ہے چار سال دی سعید کے بعد کیا دی دا دی کیا تیرے رشتے دار ہیں بی بی فرمایا نہیں سکینا میرے رہا ہے اوہ بولی آلے اور نکے نکے ہاتھ بال کیا دی دا دی ہے ننوہ کھلا شیمر کر لو پوچھ دینے میں بہ جاوہا اللہ یزیدیت نو تباہ ہو برباد کر کے پونے دو سال دے بعد بی بی پہنچن مدینے جدو مدینے دے باہر کھڑے ہیں بی بی عوال دے کے دی سجاد میں نودہ سکیڑا شہر ہے اے مامہ بہنا پردش بیٹھیں اے وی سال بعد بھی اپڑے پیکے گھر جاون شاہ جید ان نگلیاں دیا اٹھا یاد آلی اے سین پر نے دون سال دے بعد بچھتے پہنچن سجاد اے کھڑا شہر ہے اے سوال لے کے ایک ماتمی آگا نسیم صاحب دے کول آیا کبلا بی بی کے اتنے رشتے تھے مدینے شہر کے ساتھ پھر بی بی کیوں پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے اس جملے دا سواب ہائے کردے وے کبلا دی روح نو ہوئے کبلا فرمایا بی بی اے سوا سے پھوچھے سجاد اے کڑا شہر ہے کیونکہ بی بی مدینہ ہی پہلی بار باہر ہو ڈٹھا آئی آلی اے سین فرمائے سجاد جی بھوپی امم سجاد میں نے رسول اللہ دی کبرتے لہ جا میں نانے نال کچھ گلن کرنیاں بہ گئی آلی اے نانے محمد دی کبرتے اسرار بھائی تھی ہیں دے پردے قربان کرو میں جا بی بی کبرتے مور رکھے کبر چواز آئی ہے دھی زینب حسین دی شہادتے بعد کی میں گزری آئی ہے بی بی کبرتے مور رکھے خدا دی قسمیں مشکل ترین دو آدیف چرہ کے فقط ہائے کردے ویں نہ قبول ہوئے اس بھائی نے آئندے سال دا پی اعلان کروالے اگلے سال ترے ہاتھ حسن میں رکھے ربان روز بی بی آلی اے سین کبرتے مور رکھے جڑے نوجوان اور جڑے طاقت رکھ دے ہو جو میں بھائی سردہ ماتم پر کر دے یہ جملے تھے سارے سردہ ماتم کرے آئے بی بی رو کے عدیہ نانا کیا دسا میرا بیک ہی کرے جا میں اسے ہاتھ فکڑے بی بی رو کے عدیہ نانا کیا دسا میرا بیک ہی کرے جا میں نانا خودی بے کی اپرے چھیکے پہ دی جڑا مانو ماں لئی سالے سجیدہ مک گئی مجلس ہو گئی عبادت دیکھو نوجوان دی حالت وقت اے میرے سردے قرآن اے میرا میرا باستے ہاتھ ہون مشکل ترین دوا منگ دے سردے ہاتھ مار تے ہائز ہے نباک نا قبول ہوئے ترے ہاتھوں سرد میرا گرے باڑوں سے مک دیئے مکلے سے چملے تو منوکہ پڑھندی ضرورت لا پوسی بلا تشبیح تھی دوین سول کے رسول اللہ قبر چپا ہے رہے کیا دہنے آلیہ دے حتھا نظر پہی آئی رسول اللہ فرمائے تھی زینب تیرے تھے ہاتھ زخبیا اللہ اکبر اوپندہ شیئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے حتھا دہنہا میں بی بی سار تو چاہ دہنہا ہائی آئی بی بی رو گیا دیا نانا کیا دسا اسے جار کے نیزا سنے نانا تیری دیدے سے رو جہ مال آئے موکر کے نجا فردین کے دنوں بابا گئی وارے بارالہ عبادت قبول و منظور فرما اے ذکر دست کا توڑے میرے صغیرہ کبیرہ مولا گناہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ